موسیقی ویلکم بیک ناظرین جی خوشن صاحب جی اب میں کہا رہا تھا کہ وہ سنسیر ہیں انہوں نے ملک کو وقت دیا اچھا بعض لوگوں کا سٹینڈ یہ ہے یا موقف یہ ہے کہ وہ ایسی دستاویزات تیار کر کے دوسرے ملکوں کو دے رہے ہیں جس میں پاکستان کی کارمنٹ ٹھیک نہیں بتاتے اور انہیں دھوکہ دیتے ہیں میں ان سب سے سوال کرتا ہوں کہ کیا وہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں کیا یہ وہ موضوع ہے یا وہ سوال ہے جو انہیں اٹھانا چاہیے جو اٹھا رہے ہیں یا اس آخڈار کو سپورٹ کرنے چاہیے کہ ہاں ملک اگر کسی مشکل میں ہے تو یہ ان کی ایکسپورٹی ہے کہ وہ ایسی دستاویزات دے رہے ہیں بینرکوامی داروں کے کہ انہیں اس پر یقین کرنا پڑتا ہے دیکھیں دوسری بات انہوں نے کہی ہے سیکیورٹی اور معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں یہ وہ بات ہے جو دراصل آرمی چیف نے اپنی شیورٹیات کی اور معیشت کے حوالے سے کی انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم بہتر بنانے کے لیے انہوں نے اصل میں یہ کہا ہے کہ ہم فوج کی تمام ضروریات پوری کریں گے یہ تھا جواب فوج کے ان سارے سوالوں کا آرمی چیف کے سوالوں کا کہ ہمیں تو اس وقت پیسہ چاہیے ہمیں ایک اپنٹ خریدنا ہے ہمیں مشینری خرید نہیں ہے ہمیں توپیں گنے ٹینک خریدنے ہیں تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہ ضرور فراہم کریں گے پھر انہوں نے جو کہ معیشت کا کام کرنا ہے معیشت کے ادارے جو ہیں وہ سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس تو دہشتگرد ہیں آپ کے ملک میں دہشتگرد ہیں آپ کے ملک میں ٹھکانے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشتگردوں کے ٹھکانے نہیں ہیں اور بہت ہی خوش کرنے والی بات کہی ہے اب پتہ نہیں اس میں سچ کتنا ہے جھوٹ کتنا لیکن انہوں نے ٹارگرد دے دیا دسمبر کا کہ ہم دسمبر میں ہمارے ملک میں لوٹ شیڈنگ نہیں ہوگی دسمبر میں ہم اپنا حدف حاصل کر لیں گے اور لوٹ شیڈنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ بہت اچھی بات ہے اس اکڈار سار اس سے اچھی کوئی خبر ہو نہیں سکتی اللہ کرے یہ سچی ہو میں آپ کے ہر بات کو سچ سمجھتا ہوں لیکن دلاسہ نہ ہو وعدہ نہ ہو اور وہ وعدہ بالکل نہ ہو جو افاعی نہ ہو سکے پھر اس کے ساتھ انہوں نے وہ لوگ جو پاکستان کی ایکانومی کو پر کوسٹن کر رہے تھے انہیں بتانے کے لیے یہ بات دورائی ہے کہ پاکستان کے پاس چودہ عرب ڈالر یہ چودہ عرب ڈالر یہاں زخائر چودہ عرب ڈالر کے زخائر ہیں لہذا پاکستان کے معیشت کو کوئی خطرہ نہیں ہے جو بار بار لوگ سوال نٹھا رہے اور انہوں نے کہا کہ اچھی بات یہ ہے کہ اب ہمارے اخراجات کانگو میں ہماری برامدات بڑی ہیں اور ہمیں پیسہ آئے گا اور ایک بات کل میں سن رہا تھا کہیں وہ بات کر رہے تھے اور بعد میں اس پر ہمارے تجزیہ نگاروں اور انکروں کی ان کا اس پر تبصہ بھی تھا لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ جو میری میرے استیفے کے بارے میں جسے اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا موضوع بیعث بنا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ کرے گی میری پارٹی میرا فیصلہ نہیں ہے ذاتی میرا کوئی دخل نہیں ہے اس میں یہ اجتماعی فیصلہ ہے کہ ملک کے وزیر خدانہ کوئی مصطفی ہونا ہے یا نہیں ہونا اس پر کیسز ہیں تو کیا اس وجہ سے مصطفی ہو جانا چاہیے یا اپنی گناہ بے گناہی سطح پر بات کرنا ہے خیل کے خوشنوس سا پیل ڈاٹ کا فوج کے متعلق کیا تجزیہ ہے دیکھیں وہ یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں نا ہمارے ملک میں خارجہ پالیسی دراصل فوج کنٹرول کرتی ہے انہوں نے اس بات کو اور طرح کہا ہے کہ آرمی چیپ پچھلے ایک ماہ سے خارجہ امور میں دلچسپی لے رہے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا گے وہ کنٹرول کر رہے ہیں اور پھر اس کی ایک بات تو یاد رکھنے کیا ہے کہ پچھلے تھوڑے سے عرصے میں ایک بہت خوشکن بات ہے کہ اگر کہیں کمی تھی اس کو اس نظر نہ چاہیے کہ اگر امور خارجہ کسی کے پاس وقت نہیں ہے اگر ان کے پاس جہاز بھی نہیں جاتے تو فوج اپنا جہاز استعمال کر رہی ہے اپنے آرمی چیف کو بھیج رہی ہے اپنا آرمی چیف ان سے بہت ساری باتیں کر رہا ہے اور یہ جو رابطے ہیں میرے خیال ہے یہ بہت امپارٹنٹ ہے یہ کام انڈیا کرتا ہے بنیادی طور پر ان کا آرمی چیف تو نہیں کرتا لیکن ان کے سفارت کار کرتے ہیں ان کے وزارہ کرتے ہیں ان کے وہ لوگ جو ذمہ دارہ ہیں وہ کرتے ہیں ہمارے آرمی چیف نے یہ شروع کر دے مجھے تو بالکل کوئی اعتراض نہیں میں تو کہتا ہوں کہ آرمی چیف دراصل پاکستان کا سب سے بڑا محب ہے کیونکہ وہ لاکھوں ہزاروں شہیدوں کا باپ ہے وہ لوگ قربانی دیتے ہیں ہمارے اٹھارہ انیس انیس سال کے بچے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں لہذا میں اسے برا نہیں سمجھتا اچھا سمجھتا ہوں دیکھیں پل ڈیٹ نے جو تجزیہ دیا ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آئے دن کہیں نہ کہیں سبل اور فوجی تعلقات پر تجزیہ آرہا ہے وہ میں اس لئے اس کی تشریح کی ضرورت نہیں کہ بہت لمبا میں دوسری چیزوں میں اور انہوں کہا کہ آج سعودی شہزادے سے بھی ملے جو جو ولیہد ہے ولیہد سلطنت ہے اس سے ملے ہیں اور وہ بہت امپارٹن فنکشنل دراصل بادشاہ وہ ہے وہ فیصلے کرتا ہے اور کل ان کی راشد المکتوم سے بھی ملقات ہوئی ہے اب راشد المکتوم مجھے بتانے کے ضرورت نہیں ہے پاکستان میں کہ وہ کون ہے لیکن ان کی ایک پہچاند یہ ہے کہ وہ نواز شریف کے تھوڑا تھوڑا مخالف ہیں لیکن میں اس فعباد نہیں کرنا چاہتا جی ٹھیک ہے خشنو صاحب ختم نبوت کا قصہ کہاں پہنچ ہے دیکھیں یہ جو قصہ شروع ہے ختم نبوت کا یہ اصل میں تو کسی میں کسی طرح فوج کو نیچہ دکھانے کے لئے تھا یا کسی ایک کو نیچہ دکھانے کے لئے لیکن نواز حکومت خود مسئبت میں پھنس گئی ہے اور خود مسئبت میں اس لئے پھنس گئی ہے کہ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور آپ نے وہ جو فارم میں تبدیلی کی تھی وہ کسی لئے کی تھی اگر آپ اپنے عقیدے پر قائم تھے اگر آپ اس عقیدے کو درست مانتے تھے تو یہ کیسے ہو گئے لہذا میرے خیال ہے اس ختم نبوت کا جو جو معاملہ ہے اس پر نواز شریف کا خاندان شاید ایک نئی مسئبت میں پھنس گیا ہے اور میں تو کہتا ہوں اس گھر میں بغاوت ہو گئی ہے کیونکہ کپٹن ریٹائٹ سفدر جو ہے وہ بریلویوں کے ساتھ ہے وہ ممتاز قادری کے حق میں نعرے لگواتا ہے اس کے حلقے میں وہ جیت نہیں سکتا اگر بریلوی اس کے ساتھ رہا ہوں لہذا یہ باتیں ہیں پھر اب جو اس پہ کومیٹی قائم ہوئی ہے جس نے بتانا ہے کہ یہ جو فارم والا معاملہ تھا اس میں کون لوگ انوالف تھے یا کن لوگوں نے کیا تھا تو میرے خیال ہے کئی حکومتیں عددار زیر عطاب آ جائیں گے اور وہ حکومت سے چلے جائیں گے یا ذمہ دار عددوں سے چلے جائیں گے جن کے بارے میں حکومت نے کبھی سوچا نہیں کہ یہ حکومت سے الگ ہو سکتے ہیں اور میرے خیال میں بلکہ یہ یہاں تک جا سکتا ہے کہ ان کے لئے گھروں سے نکلنا مشکل ہو جائے لہذا ہو سکتا ہے یہ بات میڈیا کو بتا ہی نہ جائے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پر ایکشن نہ ہو جو لوگ بھی ذمہ دار تھے انہیں بہرحال انہیں نکالنا ہوگا پھر ایک بات اس میں آ رہا ہے وہ گروپ جو حکومت جو اندر پیچر گروپ ہے جس کو یہ فاربر بلاک کہہ لیں کچھ کہہ لیں وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا نتیجہ ضرور سامنے آئے گا اور پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ فارم میں تبدیلی کی تھی یا تبدیلی کا ذمہ دار تھے آپ دیکھیں اگر وہ الگ ہوتے ہیں تو ایک بڑا گروپ الگ ہوتا ہے حکومت کو اس وقت تعداد کا بھی مسئلہ ہے کہ اتنی تعداد رہے تاکہ ان کے خلاف اتم اعتماد نہ ہو سکے دیکھیں اب اس مسئلہ یہ جو مسئلہ ختم نبیت کا حکومت چاہتی ہے اس سے توجہ ہٹ جائے لوگوں کی لہذا وہ مختلف ایشوز کریئٹ کر رہی ہیں لوگوں کی توجہ دوسری طرف کر رہی ہیں لیکن یہ دوسری طرف ہوتا نہیں ہے امیر زفراللہ خان جمالی جس طرح سے اور جو کہہ کر کہ میرے مرنے سے پہلے یہ اسمبلی مر جائے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے وہ اس ملک کا پرائیم ایسٹر رہا ہے وہ ایسا ہے جو ساری زندگی کہیں نہ کہیں وزیر وزیر اعلیٰ وزیر اعظم رہا ہے اور اس کی ذات ایک ذات نہیں ہے وہ شاید بہت سارے لوگوں کی سوچ کو رپیزنٹ کرتا لہذا ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے کئی جیزوں کا اور رانہ صلی اللہ علیہ نے پتہ نہیں حق میں کہا کہیں کچھ غلط بھی کہہ دیا وہ بھی مسئلے سے دو چار ہے اور ان کے صیفہ کا مطالبہ بھی ہو رہا ہے دیکھیں ان کی ایک پارلیمانی پارٹی کے اجلاس ہوا ہے جس میں انہوں نے بڑی وضاحتیں کی ہیں کہ یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا فلانہ نہیں تھا فلانہ نہیں کئی لوگوں نے انگوٹھا رکھ لیا کہ یہ تو آپ بتائیں گے کہ کون تھا یعنی وہ بات لوگوں نے نہیں مانی ہے اور بعض اران نے شدید طرح ذات کا اظہار کر دیا ہے مذہبی جماعتوں کے لوگ اور جو اسمبلی میں اپوزیشن ہے وہ بھی ایک ہو گئے ہیں لہذا حکومت کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ مذہبی جماعتیں اور اپوزیشن اگر مل جائیں تو پتہ نہیں وہ کیا انقلاب لے ہیں تو حکومت کو اس طرف بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے حلف نامے میں تبدیلی کی تھی ان کو نشان عبرت بنائیں اب سوال تو یہ ہے جیسے میں نے کہا کہ خاور بھٹی کی برطرفی کوئی سزا نہیں ہے سزا تو اصل میں دوسری طرف ہونی چاہیے ٹرائل ہونا چاہیے ایسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کو بتائیں کیا سزا دی ہے جنہوں نے حلف نامے میں تبدیلی کیے اچھا کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر منظور کر لیا تھا اس لئے پوری پارلیمنٹی اس گناہ میں شریک ہے لہذا پوری پارلیمنٹی فارغ ہو جائے اب اس میں تو شاید میرا خیال ہے پی ٹی آئی نہیں تھی شاید اور وہ بھی شاید کسی مسئلے پر اعتراض تھا اس لئے وہ یا تنازہ تھا اس لئے وہ نہیں تھے اور انہوں نے ووٹ نہیں کیا لیکن باقی ساری ساملی نے تو بلکل ٹھیک اس کو ووٹ دیا اور اس بلکل پاس کیا لہذا پوری ساملی کسی نے کسی طرح انوال بھی اور ہو سکتا ہے اگل الیکشن میں بعض امیدواروں کو بعض مسلم لیک کے انہوں بھی دواروں کو جو اس وقت عرقانے ساملی ہیں بڑی مشکل پیش آئے اور جو صحیح ڈیولمنٹ ہے اچھی ڈیولمنٹ ہے لوگ اسے بے شک کوئی ڈیولمنٹ کہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ پانچ سو علماء علماء اہل سنت نے دستغط کر کے ایک دستاویز بجوائی ہے وزیراعظم کو اور وہ دستاویز وزیراعظم کو بہت غور سے دیکھنی چاہیے اور رکانے ساملی کو بھی دیکھنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے عام لوگ کیا سوچتے ہیں اچھا ٹھیک ہے عاصف علی زرداری نے بھی سینئر کی عادت سے مشابرت کی آگے کا کچھ پلان بھی تیار کی ہے وہ کیا ہے دیکھیں میں وہ آپ کے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں لیکن زرداری نے بہت کچھ کہا میرے پاس بہت کچھ ہے ایک تو زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف عدالتوں میں مقدمات لڑنے کے بجائے خود عدالتوں سے عدالتوں کے باہر لڑ رہے ہیں اچھا دیکھیں اس عرصے میں اگر کسی سیاستدان نے گین کیا ہے تو وہ عاصف علی زرداری ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں عاصف زرداری کہ دو ہزار تیرہ تیرہ کے منڈیٹ والے خوش فہمی نہ رہیں ہم آرو الیکشن نہیں ہونے دی اچھا یہ جو الیکشن تھے دو ہزار تیرہ والے انہیں عاصف زرداری صاحب نے آرو الیکشن کہا تھا ریٹرننگ آفیسر الیکشن یعنی ان کی مدد سے جیتے ہیں ان کے خیال میں نواز شریف یا ان کے پارٹی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے کمزور نہیں کہ دوبارہ ہم آرو الیکشن ہونے دیں پھر انہوں نے وہ جو آپ کہہ رہی تھی مشاورت والی بات انہوں نے اپنی سینئر قیادر کے ساتھ لاہور جا کے بڑی ایکسٹرنسی مشاورت کی اور اس میں ایک پلان تیار کی ہے کہ ہمیں کیسے دوبارہ پنجاب اور صوبہ پختونخواہ میں اپنی جڑیں گارڈی ہیں اور ہمیں الیکشن جیتنا ہے تو اس میں انہوں نے بہت فیصلے گئے مثلا ایک فیصلہ یہ ہے کہ پنجاب کی ہر سیٹ سے امیدوار لائے جاگا یعنی کوئی سیٹ خالی نہیں چھوڑی جاگی سب جگہ سے امیدوار لائے جاگا پھر جو فیصل سالے ایات ہیں انہیں وہ پہلے پنجاب کے صدر ہیں لہذا انہوں نے اس سے چھوٹا عدد تو نہیں دیا جا سکتا تھا اب چونکہ کائرہ صاحب ہیں پنجاب کے صدر انہوں کیا کیا کہ فیصل سالے ایات کو دہات کا دے دیا ایٹارگٹ کہ آپ دہی ایریاز میں جو رولر ایریاز ہیں ان میں پیپس پارٹی کی بحالی کے لیے آپ کام کریں اب ایک بات ایسے آگئی میرے سامنے آپ کو پتا ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس جس میں نیب کوٹ ہے وہاں غالباً کمرہ نمہ دو سو تینتیس ہے اس میں آگ لگی ہے اچھا پہلے ال ڈی اے میں جو آگ لگی مرڈل ٹاؤن تھانے میں آگ لگی اور اب جوڈیشل کمپلیکس میں لگ گی میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اسے اس سے ملاؤں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہ سوچیں گے کہ اچھا یہ تو جوڈیشل کمپلیکس میں بھی اس لیے آگ لگی کہ وہ ریکارڈ جلانا مقصود ہے مجھ نہیں پتا ہے یا نہیں ہے لیکن لوگ اس کو بہرحال جھوڑیں گے میرے سوال یہ ہے کہ آخر ان جگہوں پر ہی کیوں آگ لگتی ہے جہاں ان کے خلاف مقدمات کا ریکارڈ ہوتا ہے لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کہ کیا ہوا ہے وہیں اسی عدالت میں اس حاف دار کے خلاف ریفرنسز کی سماعت ہو رہی ہے اسی کمپلیکس میں مریم نواز کے خلاف مقدمات کی سماعت ہو رہی ہے اسی کمپلیکس میں حسن اور حسین نواز کے مقدمات کی سماعت ہو رہی ہے تو یہ بہت بری بات ہے وہاں پہ آگ لگ گیا رہا جی ٹھیک ہے خوشنو صاحب نیب کا نیا مسبدہ کیا ہے رکمدان جماعت نے کیا تیاری کی ہے اس کی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو موجودہ اتصاب عدالتیں ہیں یا اتصاب کا نظام ہے یا نیب ہے نیب ویسے تو رہے گی لیکن اس طرح کی نہیں ہوں گے اس کے ناخن نہیں ہوں گے وہ سارے کیسے جو ہیں وہ عام عدالتوں میں سیشن کورس میں مثلا چل رہے ہوں گے پھر جو مقدمات پچھلے دس سال سے نیب میں چل رہے تھے یعنی ذریع التوا تھے وہ سارے مقدمات بند ہو جائیں گے تو میں ان لوگوں کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ اگر یہ قانون آ گیا تو ان کی تو موج ہو جائے گی میں نے کہا ہے پہلے کہ مقدمات ڈسٹرک سیشن کورٹ میں منتقل ہو جائیں گے ریفرنس فائل ہونے کے بعد سپریم کورٹ یا کوئی دوسری عدالت ان کا نوٹس نہیں لے سکی جب ایک دفعہ نیب میں آ جائے گا کس جو وہ نیب ہوگی بغیر پنجوں مالی وہ پھر کوئی بڑی عدالت خود اپنے طور پر از خود نوٹس نہیں لے سکے گا اچھا جیا ہم نے نوٹس لے لیا ہم نیچے ساری عدالت میں ختم اب ہم سنیں گے یا ہم دکھیں گے یا ہم کریں گے یہ والا کام نہیں ہو سکے گا غلط بیانی اور غلط دستویزات پر معافی مل سکے گی یہ کل مثل نمران خان نے کچھ نئی دستویزات دی ہیں اور انہوں نے کہا ساری ساری میں بھول گیا تھا پہلے جو کچھ بتایا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا اب جو میں دے رہا ہوں اور جو دستویزات پیش کر رہا ہوں یہ ٹھیک پھر جس جو کرز لینے والے ہیں بینکوں سے وہ جو نادہ ہندگان کی فیرست ہے اس کے لیے گورنر سٹیٹ بینک کی ایتھنٹیکیشن ضروری ہوگی اس کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے اور یہ پلی بارگین جو ہے جو انہوں نے کر لی تھی اسے کون سا تھا وہ جو پیسے دگنے کر کے لیتا تھا تو اس میں یہ ہے کہ اب یہ نہیں ہو سکے گی اور جو چیئر میں نیب ہوگا اس کی مدت ملازمت تین سال ہو جائے گی یہ بھی ایک ڈیولمنٹ ہے اور دیکھیں ایسے ہی یہ ذرا تھوڑی دلجسپی والی بات ہے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے وہ میفیر والے فلیٹس دیکھے ہیں میں نے تو دیکھے ہمارے ہاں ایک وہ پارک کا ذکر ہوتا تھا نا کہ چلے جائیں لندن اور اس پارک میں کھڑے ہو کے آپ فلانی جگہ جو مرضی اس پارک کے سامنے میاں نواز شریف کا گھر ہے میں تو جب جاتا ہوں بہت دیکھتا ہوں اس کو کہ ہمارا اپنا پیسہ ہے جو ادھر آیا ہے اور خرچ ہو گیا تو وہاں میاں صاحب نے گاڑی کھڑی کی لندن میں لیکن گاڑی تو وہ تو بہرحال وہاں نواز شریف ہو یا عام آدمی ہو سب پہ قانون لاغو ہوتا ہے لہذا انہوں نے پینسٹھ پاؤنڈ کا جرمانہ کر دیا پینسٹھ پاؤنڈ کا جرمانہ کر دیا ویسے چلان جو ہے نا وہ کسی طرح کبھی اچھا نہیں ہوتا انسان کی جو وہ ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی اس وجہ سے اچھا ایک بات کیپٹن سفدر نے بڑی دل سپ کہی ہے انہوں نے کہا کہ نواز شریف خود کو عقامہ سے نہیں بچا سکا ہے یہ ممتاز قادری کو کیا بچا سکا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نواز شریف نے خرابی کی تھی اور ممتاز قادری کو پانسی لگ نہ دیا تو اس پر کیپٹن سفدر آیا اپنے سوسر کی مدد کے لیے لیکن کیپٹن ساکھ یہ کوئی دلین نہیں جی ٹھیک ہے خوشنوز صاحب سنیں یہ جو بھی خکمران جماعت کے باغی گروپ کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے یہ بھی اچھا ہے سوال آپ کا وہ لوگ جو حالات سے واقف ہیں جو واقف ہے حال ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باغی گروپ کے لوگوں کی تعداد سو ہو گئی ہے اچھا میں یہ نہیں مانتا تعداد میں اس سے اتفاق نہیں کرتا لیکن یہ چونکہ ایک خبر ہے لہذا میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ بہتر گھنٹوں میں ان سو باغیوں کی قیادت سامنے آئے گی اچھا سو باغیوں کی آئے یا دس کی آئے یا بیس کی آئے یا تیس کی آئے فاربر بلاک ہے وہ بن چکا ہے اور اس کے ایک مثال میر زفرالہ جمالی ہیں لہذا یہ بات تو ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ پارٹی کا نام بھی بدل دیا جائے گا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلم نے ایک نون جو ہے اس میں جو باغی گروپ بنے گا اس کی الگ شناخت ہوگی وہ یہ بھی نہیں کہیں گے ہم نے پارٹی چھوڑ دی ہے وہ یہ کہیں گے کہ ہم اس پارٹی سے ہیں یہ پارٹی ہماری ہے وہ پارٹی پہ بھی آپ اپنا حق جتائیں گے لیکن اس کے بھارہ لیک گروپ کا ایک نیا نام پڑ جائے گا اور نئی قیادت جو ہے وہ یہ کہتی ہوں سنائی دے گی کہ ہم ہی اصل پارٹی ہیں اور ہم کرپٹ ناصر کے خلاف ہیں اصل مسئلہ یہ ہے یہ جو میں نے نیب کا قانون بتایا تھا نیا یہ دراصل برہ نام ہے ایسے نیب ٹھیک ہے اچھا اب ایک طرف تو کرپشن کے خلاف بات ہو رہی ہے دوسری طرف مریم نواز کا موقف یہ ہے کہ میں ایک عرب کے اساسوں کی مالک ہوں آپ دیکھیں اس پر مختلف لوگوں کے مختلف سوالات ہیں لیکن میں نہیں پڑھنا چاہتا اس سے سارے مسئلے میں دینی جماعتیں جو ہیں ان کے بارے میں ایک خبر یہ ہے کہ وہ سارے لیڈر متحرک ہیں اور ایم 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 بحال کرنا چاہتے ہیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد مولانا فضل الرحمان کو جوش آتا ہے اور وہ ایم 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 کی بحالی کے لیے باقی مولویوں کو ایک کٹھا کر لیتے ہیں اور بیٹھ کے سوچتے ہیں یا کہتے ہیں اور واپس آتے ہیں حکومت کو بتاتے ہیں کہ ہم اپنا افلاں کر رہے ہیں حکومت سے اپنی قیمت لگواتے ہیں اور پھر وہ مولوی بچارے جو باقی ساتھ ملتے ہیں ایم 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 کے بحالی کے لیے وہ الگ رہا جاتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان حکومت میں ایک قائدہ اپنا وزیر آر بنوا لیتے ہیں کوئی ریایت لے لیتے ہیں مثلا یہ دیکھیں فاتح میں صرف مولانا فضل الرحمان کو راضی رکھنے کے لیے حکومت نے کئی کام جو ہیں وہ نہیں کی ہیں اور زرداری صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرا چیرہ دیکھ کے ان کی جان نکلتی ہے یعنی عمران خان مجھ سے خوف کھاتا ہے اور میرے سے نہیں بدلتا اب اگر میں اپنے پروگرام میں شیخ رشید کے ذکر نہ کروں تو بڑی زیادتی ہوگی ہے کیونکہ شیخ رشید نے کچھ نئی چیز بیچنی ہوتی ہے اب ان کے پاس نئی چیز تو بیچنے کو کچھ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ حالات فوج اور حکومت میں نے ٹکراؤں کی طرف جا رہے ہیں اچھا میں نے جتنی باتیں یہاں بیان کی ہیں اس میں تو صلاح کی بات اس میں تو مفامت کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ خرشید ٹکراؤں کی طرف جا رہے ہیں میرے خیال باتیں بہت رہ گئی ہیں لیکن شاید میرے خیال وقت ختم ہو گئے ٹکراؤں کی بہت شکریہ خوشنوز سب پروگرام کا وقت ختم ہو گئے ناظرین کل پھر حاضر ہوں گے نئے ٹاپکس اور ڈسکشنز کے ساتھ ابھی دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی